بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگلا دور اب الیکٹرک گاڑیوں کا دور ہے لیکن الیکٹرک گاڑیوں کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں تو چلیے الیکٹرک گاڑیوں کے فائدے اور نقصانات پر بات کرتے ہیں الیکٹرک گاڑیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گیس بھروانے کی عمل سے جان چھوٹ جاتی ہے بڑا سا گیس سلنڈر گاڑی میں لیے پھرنے اور گیس سلنڈر کے پھٹنے کا جو اندیشہ رہتا ہے اس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے الیکٹرک گاڑیوں کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول گاڑیوں پر جو منٹیننس کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے الیکٹرک گاڑیاں چونکہ مکمل طور پر بجلی سے چلتی ہیں اس لیے اس کو انجن آئل کی ضرورت نہیں رہتی اسی طرح الیکٹرک گاڑیوں کو انجن ورک کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی الیکٹرک گاڑیوں کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ان کاروں کی بیٹریوں کی کم از کم آٹھ سال کی ورانٹی دیتی ہیں لہٰذا پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی طرح گاڑیوں کی بیٹری بار بار بدلنے کی زہمت نہیں کرنی پڑتی جس سے بچت بھی ہوتی ہے الیکٹرک گاڑیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ حکومتیں آغاز میں ان گاڑیوں پہ نہ صرف ٹیکس کم کریں گی بلکہ کمپنیوں کو مراد بھی دیں گی جس سے الیکٹرک گاڑیوں کی قیمت کم رہے گی لہٰذا الیکٹرک گاڑیاں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی نسبت سشتی ہوں گی الیکٹرک گاڑیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ زہریلے دھویں خارش نہیں ہوں گے لہٰذا الیکٹرک گاڑیاں اس کو ریئرز کے لیے ایک نعمت بن کر آئی ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں الیکٹرک گاڑیوں کے نقصانات کی الیکٹرک گاڑیوں کا سب سے پہلا نقصان اس کی بیٹری کی رینج ہے الیکٹرک گاڑیوں کی رینج چند سو میل ہوتی ہے لہٰذا یہ لمبے سفر کے لیے موضوع نہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کیونکہ ٹیوٹا کمپنی ایک ایسی بیٹری تیار کرنے جا رہی ہے جو ایک بار چارج کرنے پر کم از کم چھے سو کلومیٹر چلے گی جبکہ اسرائیلی کمپنی سٹور ڈاٹ نے ایک ایسی بیٹری تیار کر لی ہے جو صرف پانچ منٹ میں چارج ہو جاتی ہے الیکٹرک گاڑیوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے گاڑی مالکان کو اپنے گھروں پر چارجنگ سٹیشن بنانے پڑتے ہیں دوسری صورت میں انہیں چارجنگ سٹیشن پر کافی وقت انتظار کرنا پڑے گا جبکہ جن اراکوں میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے الیکٹرک گاڑیاں ایک عذاب بن جاتی ہیں الیکٹرک گاڑیوں کا تیسرا نقصان بیٹری تبدیل کروانا ہے اگرچہ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹرییاں کم از کم دس سال تک چلتی ہیں لیکن دس سال بعد اس بیٹری کو تبدیل کرنے پر ہزاروں ڈالر لگتے ہیں چونکہ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹرییاں بہت مہنگی ہوتی ہیں لہٰذا بیٹری تبدیل کرنے کا ایک بہت بڑا رخصان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی فرید نہیں ہے جبکہ پیک آورز میں الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے سے اور زیادہ بلائے گا لہٰذا جن ملکوں میں بجلی مہنگی ہوگی وہاں الیکٹرک گاڑیاں رکھنا زیادہ نقصان دے ہوگا ناظرین ہم نے آپ کو الیکٹرک گاڑیوں کے فائدے اور نقصانات بتا دیئے ہیں امید ہے اب آپ آسانی سے فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے الیکٹرک گاڑی خریدنی ہے یا پیٹرول اور ڈیزل گاڑی کمنٹس میں لکھ کر بتائیے کہ اب آپ کون سی گاڑی پسند کریں گے الیکٹرک گاڑی یا پیٹرول والی موسیقی